اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علی محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید سترہ ستمبر دوزار اکیس بروز جمعہ نیوزی لینڈ جو پاکستان کے دورے پر تھا اس نے پاکستان کا دورہ کینسل کیا پھر اس کے بعد انگلینڈ نے اپنا اکتوبر کا شیڈیول دورہ بھی کینسل کر دیا اور اس کے بعد سے یوں لگ رہے جیسے ریکٹر سکیل پر کوئی لیول دس کا زلزلہ آ گیا ہو یاد رہے دنیا میں آج تک کا سب سے طاقتور زلزلہ 9.5 سکیل کا تھا جو 22 میں 1960 کو چلی میں آیا تھا تو لگ یوں رہا ہے کہ جیسے پی سی بی کے چیئرمین سے لے کر پاکستانی وزراء سے لے کر سوشل میڈیا پر موجود ہر شائک کرکٹ ایک اے فوٹی سیعمل لے کر انگلیش نیوزی لینڈ اور پتہ نہیں کس کس ملک کے وزیر آزم کو ڈھونڈ رہے ہیں مہربانی کریں کرکٹ ایک گیم ہے اسے گیم ہی رہنے دے گیم کی بنیاد پر ملکوں کے تعلقات اور فارن پالیسی کے فیصلے نہیں ہوتے آپ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی زیرو تھرٹ ہے اور نیوزی لینڈ کو جو انفارمیشن دی گئی وہ چاہے انگلینڈ نے دی یا امریکہ نے غلط ہے اب آپ خود سوچیں وزیراعظم نیوزی لینڈ کس کی بات مانے گا انگلینڈ امریکہ کی یا پاکستان کی اور اس نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا انٹیلیجنس کی انفارمیشن غلط بھی ہو سکتی ہے سفید گھڑا گھڑایا جھوٹ بھی ہو سکتا ہے جیسے صدام حسین کے عراق پر حملے کے لیے کیمیکل اور بیولوجیکل ویپن بنانے والے ٹرکوں کی من گھڑت خبر اور تصویریں شائع کی گئیں یہ ایک جھوٹ تھا لیکن اس جھوٹ کے سہارے قوام متحدہ کو اس جرم میں شامل کر کے لاکھوں عراقی جانے لی گئیں بلکل ایسے ہی یہ تھرٹ بھی یقینا جھوٹ پر مبنی ہوگی لیکن کیا وزیراعظم نیوزی لینڈ اتنی بڑی تھرٹ کو اگنور کر کے اپنی ٹیم کو پاکستان میں کھلوا سکتی تھی فرض کریں وزیراعظم نیوزی لینڈ اس تھرٹ کو اگنور کر دیتی اور پھر خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا تو وزیراعظم نیوزی لینڈ کے پاس کیا جواب تھا کہ وہ یہ کیا بتاتی اپنی قوم کو کہ اس نے انٹیلیجنس انفرمیشن ہونے کے بعد بھی دورہ کیسے جاری کروایا پاکستان اور یہ ریجن افغانستان صورتحال کے وجہ سے بھی پوری طرح سٹیبل نہیں ہوا ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ایک کرکٹ ٹیم پر حملہ ہو چکا جس دشمن سے ہم کانٹینیوز حالت جنگ میں ہیں اس نے سویلین کو تو چھوڑیں سکول کے بچوں پر حملہ کروا کے ایک سو تیس معصوم سکول یونیفارم کے بچے شہید کرواے ایسے دشمن سے کیا بہید ہے ہمیں تو خوی اس بات پر غور کرنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک کھلاڑی بھی کسی بھی حملہ میں زخمی ہو جاتا ہے تو پھر صرف کرکٹ کا نہیں پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا ایسے کسی حادثہ کے امپیکیشن سوچیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر کوئی طاقت ڈیٹرمنڈ ہو کہ اس نے کچھ غلط کرنا ہے تو امریکہ میں ان کا صدر گولی سے قتل ہو چکا ہمارے دو وزیراعظم گولیوں سے شہید ہوئے خود انڈیا کا وزیراعظم بھی بام بلاسٹ کا شکار ہوا تو پاکستان کے اندر باہر کھلی اور سیکرٹ ہر طرح کی جنگ جاری ہے اور شاید آنے والے کچھ عرصہ تک اس کی انٹینسٹی میں اضافہ ہی ہوگا اور اب اس میں شامل کریں افغانستان میں امریکہ انڈیا اور اس کے ہواریوں کی شرمناک شکست اور غلط یا صحیح پوری دنیا اس بات پر تو متفق ہے کہ طالبان کی فتح کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے تو دوسری الفاظ میں امریکہ انڈیا اور دنیا کی شخص کا ذمہ دار پاکستان ہے تو پاکستان یہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اسے کوئی قیمت نہیں دینی پڑے گی ابھی تو بات کرکٹ کیا ہے شاید اس سے بہت آگے جائے گی تو سرکاری سطح پر احتجاج کرنا کمپنسیشن طلب کرنا معاملات کو سٹل کرنے کے لیے پریشر کرنا سب صحیح ہے لیکن اس بات کو کبھی نظر انداز مت کریں کہ اتنے بڑے پبلک ایونٹ جس میں ایک ٹیم نے ہزاروں لوگوں کے سامنے اتنے دنوں کا دورہ کرنا ہوتا ہے وہ ایک آئیڈیل اپورچنیٹی ہے پاکستان دشمنوں کے لیے کہ وہ کوئی ایک ایسا ایونٹ کر دیں جو پاکستان کے لیے انٹرنیشنل شرمندگی کا امبیرسمنٹ کا سبب بنے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم جتنے مرضی ڈوزیر یو این میں ای یو میں پورے ثبوتوں اور ویڈیو کے ساتھ بیجتے رہیں کسی نے ہماری کوئی بات نہیں ماننی تو ہمارے ایک سو تیس معصوم بچے جو ٹیرسٹ اٹیک میں یونی فارم میں سکولوں کے اندر شہید کیے گئے ان کا کسی نے نہیں پوچھا لیکن اگر ایک کسی گورے کھلاڑی کو زخمی کر دیا گیا تو قیامت تک بلیک ڈے منایا جاتا رہے گا تو وہ جو کہتے ہیں کہ تو ہم نے پوری کوشش کر لی یہ دورہ پھر بھی نہیں ہوا تو اسے اللہ کی مرضی سمجھیں کیونکہ جو اللہ کرتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے اب ان معاملات کو ان کے اپنے اپنے فارم پر ہینڈل کرنے دیں میڈیا اور سوشل میڈیا کچھ اور کر لیتے ہیں اور یہ کہنا کہ ہم صرف ان ملکوں سے کھیلیں گے جو ہمارے ملک میں کھیلیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم کرکٹ نہیں کھیلیں گے اگر کرکٹ کو زندہ رکھنا ہے تو کچھ مزید عرصہ آپ کو نیوٹرل وینیو پر کھیلنا پڑے گا فینینشل ایسپیکٹس کے لیے بہت سارے الٹرنیٹیوز کریٹیو سلوشنز ڈھونڈے جا سکتے ہیں اور ڈھونڈ لیے جائیں گے انشاءاللہ اور آخری بات کرکٹ سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں لیکن کرکٹ نہ کھیل کر ہمارے دین اور ہماری پاکستانیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ویسے بھی انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل انیس سو نو سے قائم ہے اور ان ایک سو گیارہ سالوں میں صرف بارہ ملک ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے ہیں دنیا کے باقی دو سو تقریبا دو سو ممالک اس کے بغیر بھی زندہ ہیں دین تعلیم و تربیت روٹی پانی گھر صحت صفائی انصاف اور بہت کچھ اس دنیا کے پانچویں سب سے بڑے ملک پاکستان میں ٹھیک ہونے والا ہے آئیے اس پر توجہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھ اتا فرمائے آسانی آتا فرمائے اور آسانی آمانٹنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یارب العالمین